اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہے آج آپ کو سکھاؤں گی آلو اور بیٹ سے بڑھنے والا یہ ایزی سنیک بہت مزیقہ بنتا ہے میک اینڈ فریز والی ریسپی ہے رمضان میں بنا کے رکھ لیجئے آپ کو بہت کام آئے گی تو ٹائم نہیں لیتے اور ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پین میں سب سے پہلے میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالا ہے آئل آپ اس کی جگہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں جب آئل گرم ہو جائے گا میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ہاف چوپ کیوی پیاز ہے اور اس کو ہمیں ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ہلکی سی ٹرانسلوسن ٹائپ کی ہو جائے جب پیاز ایسی ہونے لگے گی ٹرانسپیرن ٹائپ کی تب آپ اس کے اندر ڈال دیں گے چوپ کیوی ہری مرچیں میں نے یہاں پہ دو باری چوپ کر کے ہری مرچیں کاٹ لی دی اور اب میں اس میں مسالے ایٹ کروں گے سب سے پہلے ڈال رہی ہوں اس کے اندر ہلدی پاودر ساتھ ہی ڈالیں گے کٹیوی لال مرچ دھنیا پاودر ڈال دیں گے جنجر گارلک کا پاودر ڈالیں گے آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ڈال کے آپ اچھے سے مکس کریں گے بسی بھی لال مرچ کا استعمال میں نہیں کر رہی میں صرف کٹیوی مرچوں سے ہی اس کو بناوں گی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ تھوڑا سا نمک ایٹ کر رہے ہیں اب جو میں نے آلو بوائل کر کے رکھ لیے تھے یہ صرف دو درمیانے سائز کے آلو تھے جن سے بہت سارے سنیکس بن جائیں گے یہ ڈال کے آپ اس کو اچھے سے اس کے اندر مکس کر دیں ایک سیٹ پہ میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینا کٹ کر کے رکھ لیا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اب میں اس کے اندر یہ ایٹ کر رہی ہوں اور یہ ڈال کے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی دیکھیں ابھی میں نے مکس کرتے ہیں ٹائم ہی نا فلیم اس کا آف کر دیا ہے زیادہ اوور کوک نہیں کریں گے ورنہ جو یہ ہم نے ہرہ دھنیا پودینا ڈالا ہے اس کا کلر خراب ہو جائے گا اب یہ ٹوٹلی آپشنل ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چیز اور میں نے یہاں پہ چیز اور موزرلہ چیز دوروں کا استعمال کیا ہے آپ صرف چیز بھی ڈال سکتے ہیں اور جو پنیر ہوتا ہے کارٹی چیز وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے یہاں پہ چولا بن کر دیا تھا میں نے ساری فلنگ کو ایک بول میں نکال دیا اور چیز دیکھیں اس کے اندر ہے اچھے سے میں نے میلٹ نہیں کی ہے اب بریڈ لیں گے اس کے اوپر اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیں گے تھوڑی اچھی تھکسی لیئر لگائیں گے بلکل باریک باریک پتلی پتلیسی نہیں لگانی ہے اچھے طریقے سے چاروں کونوں پر آپ اس کو سیٹ کر دیں گے یہ کام میں آف کیمرہ کر لوں گی اور جب آف کیمرہ کر لوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی یہاں دیکھیں اچھے سے ساری بریڈ پر سپریٹ کرنے کے بعد میں بریڈ کو ایک میں سے دو دو کر رہی ہوں آپ تین بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے سکوئرز بھی بنا سکتے ہیں اور اگر چھوٹی بریڈ لیں گے تو پھر آپ بہت ساری فنگرز بھی بنا سکتے ہیں اس کے اچھے سے اس کو لگانے کے بعد ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب ایک بول لیں گے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ میدہ کیونکہ میں اس کا بیٹر بنا رہی ہوں آپ انڈے میں بھی اس کو ڈپ کر کے بنا سکتے ہیں میں نہیں بنا رہی میں نے صرف اس میں نمک اور کالیو میں ڈالا ہے ساتھ ہی ڈال رہی ہے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ اور ڈال رہی ہوں اس کے ٹیسٹ کو اچھا کرنے کے لیے اور اگنو اور یہ ڈال کے یہ تو یہ آپ اس کی اچھی س pump پاک اے جک発 نہیں ہے تو جب ہم اس کے ادر اپنے سکھ سپ کریں گے تو جب ہمزیڈ ڈال رہی دنس کو بہے جانب ہے ہمیں اتنا ہی نہیں یقیقت رہا ہے انڈال ہے جن میں بھائیں سکتی کریں ان کے لیے لائٹس لاین آپ کا جاہدہ یہ ہے کہ اس کے ادر کو دیکھ مختصر کیڑھے لائٹنت بنائ ہیں تم فادر simپ fazee اچھے سے کوٹ کر لوں گی اچھے طریقے سے دبا دبا کے آپ اس کو چاروں طرف سے کوٹ کر لیجئے گا اگر آپ کو انڈے سے کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام انڈے سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں میں ایک اور کر رہی ہوں اب یہاں پر آف کیمرہ میں بہت سارے سنیک کو اسی طریقے سے بریڈ کرم سے کور کر دوں گی اور یہاں آپ اس کو فریج میں رکھ دیں گے جب یہ ٹھنڈ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں آرام سے ایک مہینے کے لیے یہ خراب نہیں ہوتے یہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں آپ دیکھنے صرف دو آلو سے کتنا سارا سنیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب پین لیں گے اس کے نا تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو شیلو فرائی کریں گے آپ اس کو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو شیلو فرائی کر رہی ہوں کیونکہ اگر میں اس کو ڈی فرائی کروں گے تو یہ بہت ہیوی سا ہو جائے گا آپ کی چوائس پر ہے آپ چاہے تو اس کو ڈی فرائی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیں میں نے دونوں سائیڈ سے اس کو کتنا اچھا براؤن کر لیا ہے جب یہ اچھے سے براؤن ہو جائے گا تب آپ کا آلو اور بریٹ کا یہ والا سنیک ریڈی ہو جائے گا یہ آپ بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ یہ آلو بریٹ کا کرنچی سنیک ریڈی ہو چکا ہے یہ ریسیپی آپ کو ضرور ٹرائے کرنی ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بگر نہیں جانا ہے تو پھر اگلی ایک ریسیپی تک کے لیے سبا فرکان کو اجازہ دیجئے یہاں میں ٹیسٹنگ کر رہی ہوں دعا ہمیں ادھرکھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ